ویلگم ٹو پنجاب ڈیک ڈیگرین سائنس اکیڈمی اڈوانس کونٹی سرورنگ سیول 303 سیول تھرڈیئر چپٹر نمبر 5 کونے کا تخمینہ سب سے پہلا قویشن ہمارا ہے کہ پرشن ویل کی تریف کریں پرشن ویل جو ہے سادہ کونے یعنی پرشن ایرانی کو کہتے ہیں ایران کو پرشن کہتے ہیں تو اب اس سے کہ سادہ کونے کو ایرانی کونے بھی کہا جاتا ہے سادہ کونے کھوڑنے کے لئے مناسب کتر کا سراخ زیر زمین پانی کی تہہ یعنی وارٹر بیڈنگ سٹرٹا تک کھوڑا جاتا ہے اس کے بعد ٹو پرشن نمبر 2 ٹیوویل کی تریف کریں ایسا کونے جس میں سے پانی پائپو کے ذریعے نکالا جائے ٹیوویل کہلاتا ہے اس کونے سے پانی پمپ کے ذریعے نکالا جاتا ہے یہاں ٹربائنز بھی استعمال کی جاتی ہیں کم گہرے گہرائی والے کونے کی تریف کریں ایسا کون جو کہ سطح زمین سے نیچے پانی کی پہلی تہہ تک کھوڑا جائے کم گہرہ کون یعنی شیلو وال کہلاتا ہے گہرے کونے کی تریف کریں ایسا کون جو کہ سطح زمین سے نیچے پہلے کی بجائے دوسری یا تیسری پانی کی تہہ تک کھوڑا جائے گہرہ کون یعنی ڈیپ وال کہلاتا ہے کونے کی سنکنگ کی تریف کریں کوئیں کھودنے کا ایسا طریقہ یعنی آپ نے کوئیں کھودنا ہے یہ اس طرح کا طریقہ استعمال کرنا ہے جس میں کرب جو ہے ویل کرب استعمال کر کے کھدائی کی جائیں سنکنگ کا طریقہ کہلاتا ہے اس طریقہ میں گہری کھدائی سے مٹریل باہر نکالنے کے لیے خصوصی ترقیب استعمال کی جاتی ہیں اس مقصد کے لیے پلی استعمال کی جاتی ہے اس طرح کرب اور اس پر کی گئی چنائی نیچے دہستی جاتی ہے اسے سنکنگ آف ویل یعنی سنکنگ کہا جاتا ہے اس مادد اس کام کوئیں آپ سب سے پہلے اوپر چنائی کرتے ہیں نیچے سے خدائی کرتا جاتے ہیں اور اوپر چنائی مزید کرنے سے چنائی کے وزن کے تحت وہ نیچے کے طرف ڈنس دی جاتی ہے یہ آپ کا سنکنگ آف ویل یعنی کونے کی سنکنگ کہہ لاتی ہے کونے کے تخمینیں لگانے کے لیے مدو یعنی آئٹمز کے نام لکھیں اس میں سب سے پہلے ارثورک ان ایکسکوئیشن آپ نے مٹی کی خدائی کا کام کرنا ہے دوسرا آپ نے ارسیسی ورک ان کرب اس میں اوپر آپ نے ارسیسی جنی کرا ٹائپ کو کنکریٹ بنانی ہے اس کے اوپر آئرنڈ ورک کرنا ہے ارسیسی میں سریعہ بھی یوز ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے چنائی کرنا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے سی مرڈ پوائنٹنگ بھی کرتے جانی ہے تاکہ سی پیچ نہ ہو اور پھر sinking of well یعنی اوپر سے خدائی کرتے جائیں بلو سپرنکلنگ یعنی سب سوائل وارٹر نیچے سے خدائی کرتے جائیں گے اوپر سے چنائی کرتے جائیں گے آپ نے وزن کے تحت یہ نیچے ڈنس دی جائے گی یہ پریشن ویل کی ہی ایک آئٹم یعنی یہاں پہ بتائی گئی ہیں ایسٹیمیٹ کی ٹیوویل کا تخمینہ لگانے کے لیے مددوں کے نام لکھنے ہیں ہم نے مددوں کے نام جس میں سب سے پہلے آپ کا 50mm ڈیا کا گیلوانائزڈ آئرن یعنی جی آئی کا پائپ یوز ہوگا 70mm ڈیا کا جو ہے وہ جی آئی ہائوسین پائپ ہوگا 50mm ڈیا سٹینر تین نمبر ٹھیک ہے تین عدد اور 1.5 میٹر ایچ ہر ایک کے لیے اور 74mm گن میٹل جو ہے وہ سلندر وید والف این پلنجر الیکٹرک موٹر پمپ جو کہ 1 حس پاور وید ایکسٹر لینٹ اوف 16mm ڈیا کونیکٹنگ روڈ اور پھر بل پلگ ہوگا سنکنگ اور بورڈنگ ہوگی فکسنگ اور الیکٹرک الیکٹنگ اور پمپ ان پوزیشن انکلیڈنگ ہالڈنگ ڈاؤن بورڈ جب آپ جو بھی مطلب کونگرک ہوتے ہیں جو پانی کی بورڈنگ کرتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ قویشن ہے ٹیوویل کے سٹینر کی طریف کریں تو سٹینر جو ہے یہ ٹیوویل کے پائپ کے نیچے نیچ لے حصے پر سراختار پائپ لگایا جاتا ہے یہ جالی دار پائپ ہوتا ہے جو کسی بھی کوئے کے اندر سے پانی نکالنے کے لئے جب پائپ لگاتے ہیں تو پائپ کے مہو پر ایک ایسا موت پیس لگتا ہے جو جالی دار ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ پانی ایک کنکریٹ یلوہے کا رنگ ڈالا جاتا ہے اور کوئے کی دیوار اس کے اوپر تمیر کی جاتی ہے اس رنگ کو کرب کہا جاتا ہے ٹیوویل کی بورنگ میں استعمال ہونے والے کیسنگ پائپ کی طریف کریں ٹھیک ہے ٹیوویل کا اصل پائپ سراخ یعنی بورنگ میں یعنی ڈالنے سے پہلے ایک ہاں فاستی خول والا پائپ ڈالا جاتا ہے جسے کیسنگ پائپ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیسنگ پائپ ہوتا ہے اس کے اوپر پہ سراخ کرنے کے لیے آپ یعنی پائپ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اچھی طرح سے مٹی جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ہی رہے ٹھیک ہے اور پھر آپ یعنی ایک پائپ ڈالتے ہیں اس کے اندر پہ سراخ کر کے بورڈ ڈالتے ہیں پھر پائپ کے اندر پائپ کرتے ہوئے یعنی آپ نیچے کی طرف بورڈ لے کے جاتے ہیں یعنی زمین میں آپ خدای کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو امید ہے کہ سوٹ صاحب کو یہ چپٹر سمجھ آگیا ہوگا اور اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نئی اپ ڈیٹس وہ بہت آنی ریٹ کر سکتے ہیں ٹھیکس فور وچن